اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حافظ الحدیث حضرت سیدنا شیخ وغدادی رحمت اللہ تعالی جب حضرت سیدنا شبانہ رحمت اللہ تعالی کے پاس علم حدیث پڑھنے جانے لگے تو اس وقت ان کی کل جمع پونجی صرف اتنی ہی تھی کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک سو کلچے پکا کر دیئے اور ایک مٹی کے برطن میں بند کر کے دے دیئے اب والدہ نے روٹیاں تو دے دیں لیکن شیخ وغدادی رحمت اللہ تعالی نے سالن کا کیسے اتمام کیا تو آئیے سنتے ہیں شیخ وغدادی رحمت اللہ تعالی نے ایک ایسے سالن کا انتخاب کیا جو کہ برسوں تک نہ تو خراب ہو اور نہ ہی کبھی ختم ہو برسوں تک تو وہ سالن کون سا تھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے تو وہ سالن تھا دریائے دجلہ کا پانی آپ ہر روز جاتے ایک کلچہ جو ہے وہ اس پانی میں بھگو کر کھا لیتے اور جب آپ کے پاس یہ سو کلچے یہ سو روٹیاں جب ختم ہو گئیں تو پھر آپ کو مجبوراً اپنے استاز کی درس کا چھوڑ کر پہ پسانا پڑا ناظرین یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اس سے سیکھنے کو ہمیں بہت کچھ ملا جو ہمیں سبق ملا وہ یہ ہے کہ علم دین کا حصول علم دین کو حاصل کرنا یہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا ایک شیوہ تھا امام شہبانی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شب و روز مطالعہ کیا کرتے تھے اور آپ کے پاس مختلف قسم کی کتابیں موجود ہوتی تھیں مختلف علم و فنون کی کتابیں موجود ہوتی تھیں جب آپ ایک فن کو پڑھ کر اکتا جاتے تھے تو آپ دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیتے تھے تو ان کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ آپ پانی اپنے پاس رکھا کرتے تھے جب نیند کا غلبہ ہوتا تو وہ پانی کھانا وہ اپنے مو پر چھڑک لیتے تھے تو یہ ہمارے بزرگانے دین رحمت اللہ المبین کا طریقہ تھا کہ وہ کس قدر علم دین کے لیے کوشہ رہتے تھے علم حاصل کرنے کی کس قدر جستجو تھی ان کے اندر تو ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو علم سیکھنے کی طرف لے کر آنا چاہیے ہم نے یہ ایک سیریز شروع کی ہے ایک واقعہ ایک سبق آج اس کا پہلا سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور اسی طرح ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ اور اس سے کوئی نہ کوئی حاصل ہونے والا سبق ہم جو ہے نا آپ کی خدمت پر لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تو اس سے انشاءاللہ اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا کیونکہ ہم یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے آخرت سے بھی ہے اور علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں احادیث میں اور قرآن و احادیث میں جس کو حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں تو ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور علم و فن کی باتیں جو ہیں وہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ